کہ یہ آپ کو اللہ کا قرب آتا ہے یہ یہی تو ہے اگر یہ نہ ہو تو انسان کس لیے اشرف محمد وقت ہے جس وجہ کوئی محتیصان کس لیے کہا پرشتے دو پرشتے ہی ہیں لیکن انسان کو کس لیے اشرف محمد وقت ہی کہا اس کے ساتھ نفس یہ ہے اس کے ساتھ یہ ساتھ نگا ہوئے ہیں جڑا ہوئے ہیں اور یہی نفس جو ہے اس کے دو ساتھ سوئے ہیں میں اکثر کار کرتا ہوں بہت ہامر کبھا کیا ہی کوئی اتا ایسا گزرتا ہو کسی نہ کسی مقام پر میں یہ بات کرتا ہوں یہی نفس ہے نفس یہی شیطان ہے نفس شیطان ہوئے کہ یہ یا تو اس کا افیاد موقع ہے آپ کے اوپر سوائے آپ کو زلین اور رسوہ کر رہے ہیں آپ کو پاولوں کی طرح دنیا کے پیچھے بھگا رہے ہیں پاولوں کی طرح نافرمانی کر رہے ہیں پاولوں کی طرح آپ کو دوزق کے گھڑے کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہی نفس ہے یا یہ آپ کے اوپر سوال ہے یا آپ اس کے اوپر سوال ہے اور یہ آپ کے درجات کو بلان کرتا جا رہا ہے بلان سے بلان کرتا جا رہا ہے داکتوار بلان کرتا جا رہا ہے آپ علیہ السلام پر آئے گے جب آپ نے پوچھا داکتوار بہت ہے وارے نزدین کچھ عرض کرنے والے نے عرض کی کہ تو کسی کو پچھا دیں کسی کو گھرا دیں کسی کو ذلیل کر دیں کسی کو رسوا کر دیں یا خوبصورت دیں اسے مبارک ابھی سنینا خوبصورت نوجوال ہے محبت والا خوبصورت نام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید عمت و طاقت ادا کرتا ہے کتنی خوبصورتی سے بھیانتا ہے کہ آپ علیہ السلام پر سلام نفیب مبارکتا ہے کس چیز کے نفیب مبارکتا ہے کہ کسی کی عزت کو پانمار کیا ہے کسی قیبوں کو اجھال آگیا ہے کسی کو رسوا کیا ہے کسی کے لیے کوئی گھرا جونہ نکالا ہے کیا آپ لوگوں نے اکثر و بیشتر نہیں چاہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو السلام جس کے لیے آپ دھوڑ لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی دھوڑ پر رکھتے ہیں میں مکہ پاک چلے گا میں تردہ شریف کے حاضر ہوں انہوں نے کہا تو آپ رسیب ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسیب کریں بار بار کریں جذبتوں والا مقام ہے آپ علیہ السلامت و السلامتے ہیں توار کے جتنے اجرے کر کے مجھ سمیت ہم سب کی تنگیت کریں آپ علیہ السلامت و السلامتے ہیں آپ علیہ السلامت و السلامتے ہیں صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ السلامت دیکھو کتنا حکردس کتنا شانوں والا مقام ہے کتنی عزمتوں والا مقام ہے کس قدر اللہ تعالیٰ علیہ السلامت کس قدر بلند و مالا مقام ہے اللہ کا کھر ہے خطبہ ارشان فرمایا ردوان اللہ شریف کی فضلت خوبصورت ترین انداز سے تربیت کی کہ جب ادھر آؤ وہ عدب کا خیال ہے کہ بہت بلند و مالا مقام ہے صحابہ اکرام کو مخاطر فرما کے اس کی تعریف کی کس کی ردوان اللہ شریف کی پھر بہت سے سنیئے گا پھر آپ علیہ السلامت و السلام ردوان اللہ شریف کو مخاطر فرما عزت میں نے ان کے دلوں میں ڈال گیا لیکن اے بیت اللہ یاد رکھنا میرے غلام کی جو حرمت ہے میرے غلام کی جو عزت ہے میرے غلام کو جو میں نے میرے رب نے عطا فرمایا ہم سب آپ کی عمتی ہیں آپ علیہ السلامت و السلام کی عمتی ہیں آگے ہوگا کہ اس کا جو عزت اور حرمت ہے وہ تجھ شک پڑ کر ہے بیت اللہ شریف کے لئے دعائیں مانگنے والوں بیت اللہ شریف کے لئے دعائیں مانگنے والوں یہ کوشش کرنے والوں پہنچ جاؤں کہ آپ بھونے کے پہنچ ہوگئے ہوتاں مطاف میں کس حوالے سے تو عفت کر ہوگئے کس اندازت ہے جو سب کو جمع ہوگئے کہ آپ بھون جاؤں گئے کہ آقا علیہ السلامت و السلام میں حکم بھرمایا خبردار خبردار بھی یہ خوبصورت حدیث ہوگئے کہ کسی کی عزت کو پا مانگ کرنا کسی کو رسوہ مت کرنا کسی کا حق نہ ماننا کسی کو ظلیل مت کرنا کسی کو خوار نہ کرنا کسی کی غیبت مت کرنا کسی کے لئے کبھی برا نہ سوچنا کسی کے لئے بد بھومانی نہ کرنا ایک نہیں ایک نہیں خدا کے لئے پڑھا لیں اور پڑھنے سے پہلے جیسے میرے شاہد دعا مانگا پڑھتے ہیں یا اللہ ہمارے دل کیا حقوق ہو تاکہ آپ اسے سمجھیں اسے پڑھیں اسے سمجھیں اور اس پر عمل پہلا ہو میرے پیارے دوست اس میں آپ کو غدیمت سمجھیں خیر 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 جس لئے خیر مانگے گا اترا تیرے اوپر کرم ہو جتنا تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے جتنی مجھے جیسے کامل شخص نے دین کو سمجھا اپنے شیخص سے سمجھا حدیثِ ببارکاں دیکھی قرآنِ قریب دیکھا اور یا اللہ کے اقوال دیکھیں قسم ہے اس ٹھیک ہے جس کے قبضہِ قدرتِ میری جان ہے جتنا میں دین کو سمجھتا ہوں ہمارا دین خیر 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 اور اس سے بڑی خطائیں بڑے سے بڑے معاملات ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں جب بندے کا یہ دل جو ہے نا یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں جذبہ ایک آ جاتا ہے کہ خیر کا جذبہ دوسرے کے کام آنے کا جذبہ مجھے دنیا اتحانگاہ ہے ادھر آپ کو دوسرے کی بات بری لگے گی کیونکہ نفس ساتھ ہے اب مان بسنا یہ ہے کہ بات بری لگی اگر تو کسی نے میں نے کہا تھا کہ اکشار اور یہ باطل آپ کی پرواز میں یہ آپ سے ٹکر آتا ہے جب ٹکر آتا ہے اگر آپ اس سے خالص ہو پر ٹکر لیتے ہیں تو یہ پاش پاش ہوتا ہے آپ اوپر جاتا ہے یا یہ آپ کو گراتا ہے گرتے ہم کس طرح ہیں کہ جب آپ نے کسی کی غابت کی غیبت کی یا غیبت سنو دونوں برابر ہیں آپ نے دونوں میں سے کسی کو اللہ کا نہیں رکھا دے آپ نے یہ نہیں کیا فرمایا اسی طرح ہی ہے دونوں میں فرمایا تھا کہ دونوں آئی تھی یہ سنا تھا پر ایک اس کی تھی آپ علیہ السلام علیہ السلام نے دونوں سے منا پروبائی تھی یعنی کہ میں نے تو نہیں کی تھی اس بڑے بڑے جانتے ہیں بڑے فرما جتنے اسی مشعار ہیں وہاں دنیا دے معاملے کاش اسی دیر میں معاملے کی اس دن کی قرآہی میں رابر بھی ہو جائی ہے نا دیزی میں پتہ نہیں سکتے دیکھتے ہیں خیر یہ یہی معاملات ہوتے ہیں یہ اعتصاد کی محفل ہے بھر بندی کی خواہش رہتی ہے کہ میں کچھ حاصل کروں آگے بنوں اس کے لئے یہ ہے آپ اپنے آپ کو شریعت مطحرہ کے ان صورت اقامات و فرمدہ کے تابع کریں جب یہ شیطانہ اور فسابعی سنداز سے یہ یاد رکھئے گا جب بھی جہاں کی کسی نبی بلائی کا ارادہ کیا کوشش کی کہ میں اللہ کے رستے میں چلوں آپ علیہ السلام کی اقامات و فردودات پر سکے دن سے ہمیں پیرا شیطان آست ہوگے نا اس نے پچھے پیرا اس کو اس کی برواہ نہیں ہے جو پہلے دنیا کی گندگی میں لائق ہے اس کو تو ہمتا رکھتا ہے کوئی نظر آئے صحیح میں کون کہ جو آگے جانا چاہتا ہے جو دین کا کام کر رہا چاہتا ہے جو اپنی زندگی کو آگا علیہ السلام کے احکامات وہ فردودات کے پتابع جو زارنا چاہتا ہے جس میں آپ نے یہ قصد کیا شیطان اللہ تعالیٰ نے قرآنے کے لئے میں نے فرمایا کیا آپ سے کام آئے کام آئے ان میں سے کیوں بنا ہم آزباش کے کام آئے نہیں ہیں لیکن سب چاہتے تو ہیں آپ آگے بڑھیں کچھ حاصل کریں حضرت ابھی دیکھا نا حضرت آسیہ کیا باقیہ سنا قدیل اللہ تعالیٰ کہ جب کھڑی نہیں کھڑے ہوگی کھڑے ہوگے دیکھو کھڑے ہی نہیں ہوگے بس دعویٰ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ کرنے ہم بلکل اس حضرت کو نہ سمجھیں اسی لئے آپ نے بیان کے عوال میں دعا دیتی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھتا تو ارادہ فرماتا ہے تو اس حضرت کو خوب سمجھ کے رکھیں کہ جب آپ نے اس حضرت کو اتیار کرنا ہے بڑھنا ہے اس پر ارادہ کرنا ہے شیطان میں آپ کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑھنا ہی بڑھنا ہے اور جب اس میں آنکھوں کے پیچھے پڑھنا ہے تو یہ بڑا آسان ہے کہ کسی کے اندرکتر سے کوئی آئے باہر دیں سرگوشی کر دیں سرگوشی کر دیں سرگوشی کر دیں بچہ بھی کرو خمالیت نہیں آپ اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کہ فرمودات اختنانہ کامیابی کا باہر ذریعہ اس لئے آگے کہا دیں اپنی فرام حضرت میں ہے اس میں پہلے لئے یہ بات کیا لوگ بول گئے مولوی صاحب تشیفی صاحب اے دلمہ میں تبدیل ہوئی ایسے تو پتہ ہی نہیں چلتا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کہہ رہا ہے کہ پتہ کب چلے گا پتہ چلتا تب ہے جب کسی نے کچھ کہا جب کسی نے کوئی تکلیف کی جب کسی نے کوئی ایسی بات کی جو نفس سے ٹکرائی ایک سر کہا کرتا ہوں جو بڑے گھندر بڑی آنچس جو آجی توئی در آجی ایک لمحہ لگ رہا ہے اگلے نے آگے کیا کچھ اگلے کسی نے آگے کہا اگلے تجھے یہ کہا وہ جو ہنڈ ہوگا ہے اے راہی اس کا بھی بڑھ سکتا ہے وہ جو کہاں نا اس در عقیقت تو اس بار سے اس حوالے سے تجھے تیرے آگے آیا کہ تجھے اٹھا دیں رب تعالیٰ تجھے اٹھانا چاہتا ہے تیرے لئے یہ بات کرتی اب بندے نے کہا کہ میرے آقا کا یہ فرمان ہے یہ نہیں ہے آپ پیسے بار نہیں ہونا خسا نہیں کرنا اٹھا بڑھا اور شیطان نے کہا کہ ٹھار جاتا ہے تیرے لئے اپنا بے آفنگی خالا اور ایک لنے میں پتا چاہتا ہے سب وہ اپنی افتاد کیا ایک منٹ نہیں لگتا آفرے خطرے خرافات ان چیزوں سے بچنے بچ کیلئے ضروری یہ ہے کیونکہ یہ ذہن میں جب رہنا کہ مر رہا ہے ایک ہر وقت اس چیز کو ذہن میں رکھیا ہے بات خطر کرنے چاہتا ہے پھیلائی نہیں جا سکتی یہ بڑا حساس بہتا ہے کچھ بھی حاصل کرنے کے لئے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے اور کرنا کیا پڑتا ہے آپ علیہ السلامت والسلام کیا پاپاتو فرموداد پر عمل کرنا پڑتا ہے اور اس کے ذریعے سے دیکھئے دنیا کی ساری دور ایک چیز کے لئے اتمرہ نکل کے سکون کے کہ بندہ کے مہم مطمئن آپ اگر اس حوالے سے جو دوست ہی در آتے رہتے ہیں عبیر ارزام میں بھی آتے رہے کڑے کڑے چندیا رہی کٹی نہیں رہی کیسے کیسے سنتکار اور وہ بڑے بڑے زیدیدار نہیں جائے ایک دوستان نے ان کو اپنا بابا نہیں کتنی کتنی دورت تک ٹھیک ہی ہوگا لیکن جب ان کو فقیر دیکھتا ہے ان سے زیادہ پھوکھلا کسی کو پاتا ہی نہیں اتمرہ نکل قریب سے بھی نہیں گیا سکون کا انہیں شاہد محمول بھی نہیں بتا کہ سکون کہتے کس کو آگے تو خیر ہے ہی ہے جیسے اس میں انہوں نے بے شمار آدیسِ غبادکاروں بیان فرمائیں دنیا میں بھی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو سکون مل جائے اتمنان مل جائے ہرکے پھلکے ہو نہ فلسٹریشن ہو نہ ڈپریشن ہو بس آپ ایک کائی ترین حوالے سے ہر دبا مل پھیر رہے ہوں آپ کے فرمائیں اللہ تعالیٰ کے اعقابات ان سے ہٹ کر کوئی رستہ نہیں جان میں کوئی رستہ نہیں ہے خدا کے لئے سمجھ لے کوئی رستہ نہیں ہے جب آپ نافرمائی کرتے ہوگا آپ کا سکون تباہ ہوتا ہے آپ کی دنیا تباہ ہوتی ہے آپ کی آخرت تباہ ہوتی ہے اور جب آپ فرمہ برداری کا اضحار کرتے ہو کھڑے ہوتے ہو آپ کو سکون ملتا ہے آپ کی آخرت سمجھتی ہے آپ کے لئے آگے کے معاملات آسان ہوتی ہیں میں آخرت کی بات کر رہا ہوں حضرت شاہر نے فرمایا تھا جو کہ دنیا میں ہوتی آگے کی بات کرنی تو مشکل سی بات ہے کہ ہم اس طرح چلے جائے ہم جو کچھ کریں اس کی پشونتی کی خاطر کریں اسی پشونتی کی خاطر کرنے والے اللہ والے ہوتی ہیں اور اللہ والے وہ ہوتی ہیں جن پر باقی سارا معاملات یہ ہوتی ہے اس طرح سے چلتا ہے باقی دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ راضی رہے اس میں بھی میرے جمعہ کے اختتاموں میں جس حوالے سے بات کر رہا تھا اسی کہ ساری دنیا اس ہی وہاں پر رہتی ہے کہ وہ راضی رہے اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کے لئے اللہ کہتا ہے کہ تجھے راضی رہتا ہے اللہ علیہ السلام کے صدقے سے یہ عادی سے مبارکہ ہمیں بڑے واضح طور پر ہمیں ملتا ہے چلے آپ ناستن گمراہ کرتا ہے تباہ کرتا ہے تباہ یہ جہاں در پہ ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ تُو آگے بڑے وہ تجھے دموش رہاں چاہتا ہے تیرے حقہ علیہ السلام تجھے ایک ایک ڈمہ کے بارے میں مکمل رہنمائی عطا فرماتے ہیں تیرے رب نے تجھے کھول کھول کے بتایا کہ یہ راستہ ہے میرا یہ راستہ ہے تُو اپنا دشمن منتا ہے اپنی دان پر سن کرتا ہے اپنی دشمنی اور سمجھتا ہے کہ تُو کچھ حاصل کر رہا ہے نہیں نہیں خدا کیلئے پچھ 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 تحقہ دیں خلوص حلیت کے ساتھ اس چیز کو دن میں بٹھا دیں اے میرے رب اے میرے آقا علیہ السلام آج کے بعد آپ کے کرم سے کیونکہ میں مجھتا ہوں میں انتہائی کمزور کرتا ہوں شیطان میرے پیچھے نگا ہوں عرض بھی کرتا ہوں تیرے آگے بھی عرض کرتا ہوں کہ پناہ کو کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے شیطان مردود سے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی نے شماعت فرمانی ہے آپ نے ہی بچانا ہے آپ ہی بناہوں کو بات بھی فرمائیے کرم فرمائیے احسان فرمائیے لیکن میں متی آپ کو بناہدار ہوں بہت زیادہ سے آپ آگا ہوں لیکن میں وعدہ کرتا ہوں لیکن خدا کے لئے سچا وعدہ کر کے دیکھ جائے رہنے اس کے اوپر استقامت دکا کے دیکھ اس کے اوپر جم کے دیکھ اس کے اوپر کھڑا ہو کے دیکھ تو ذرا ایک میں نے کئی بارے ایک بات کیا ایک لمحہ میں انسان ایسا تلاش کرنے لیں ان لمحے چوڑے لحمہ اصال لیں اس طرح پر خانے کو بٹھا لیں صحیح میں نہیں بس بکا اس کے دل میں یہ ہو کہ تُو آجا ایک لمحہ اگر وہ ایک لمحہ اس پوری زندگی میں آپ نے تلاش کر لیا نا کہ وہ ادھر آکے بیٹھ گیا لیکن اس کے لیے سے چیز کرنا ہوں گندی مسکت پہ داما پہ اپنے ماں آپ کو نہیں بٹھاتے ہیں اپنے شاہ کو نہیں بٹھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں نیا سا نیا اتنی گندگی میں آپ کو سفر کر سکتے ہیں ہو آگے ہیں اسے ساتھ کرنا ہوں ایک غم ایسا تلاش کر کہ اسے ایسا باپ کر کے کوئی نہ کہے ایسا بیزی کے حالے پر تک دے ہوتا سکتے ہیں یہ تو تجھے غمان میں مقتلا کرے گا اور تباہ کرے گا تیرا یہ اپنا آپ کہے کے نہیں اس وقت میرے دل میں تیری رضا کے علاوہ کچھ کریں میرے حبیب علیہ السلام کی اتباہ کے لئے ایک لمحہ سیکر ٹک کر کے جاندے ہیں ایک لمحہ اگر وہ ایسا فلاش کر لیا نا اس کا دیرہ ادھر غب دیا جب اس کا دیرہ ادھر ہوگا تو شیطان تیرے نزدیک بھی نہیں آئے ایک ہم کوش کرنا ہمارا کان ہم بڑے بڑے دعوی کرتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کی اکثر بیشتر کہتو اس طرح شیخ کو شہر میں آ جاتی ہے نا کہ شیخ کو آج کوئی آ کے کہے کہ ہم کو اچھا نہیں لگتا ندامت محسوس کرتا ہے کہ اسے آگے کوئی کہے نا کہ تو آنے فلانے مرید نے ایک ہی تھا شیخ کو یقین ہی توڑتا ہے کم تو نہیں محسوس ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ جب ہی کھٹے چکو چکو چکا لگتا رہتا ہے نہیں کر پایتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ جا کے جانتا ہے شکر ہے خدا کا وگرنا تو کئی لوگ شاید اپنے آپ کو حلاق کر دیتے ہیں جو اس رستے میں ہیں اور جس قدر اس رستے میں مشکلات ہیں لیکن شکر ہے تو اس میں ایک فرماد جاری کیا پیغام دینا ادایت دینا بھیرا خان اگر یہ نہ نہ ہوتا ہے بڑے بڑے گو یا انہا جا نہیں یا اپنے آپ کو حلاق کر دیتے ہیں کیوں کہ یہ برداشت کرنا ہے کہ پتہ ہو یہ صحیح ہے پھر وہ پتہ ہو دیکھ رہا ہو بنا جس طرح پہ بیٹھا ہوں پتہ ہو کہ یہ ایک بھلاکت کا گھڑا ہے پھر اپنے سامنے دیتے ہیں ہزار بار سمجھانے کے باوجود کہ وہ کوئے میں چھناتے ہیں ایک یا دامت محسوس ہوگی دکھ ہوگا تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی ہر حال میں ہوگی جیسے کس کوئی آگے دنیا میں کہے کہ وہ اس وقت میں بیٹھ کی ہے مریض ہے حضاء کمال ہے اسے تو شاید کو خوشی ہوگی ہے ہمیں تو ایسے بھی شیوخ نظر آتی ہیں کہ وہ اس اداس سے بہت بلند درجے پہ خائم ہوگا بہت بلند درجے پہ لیکن کبھی کسی نے پوچھا کہ اور الہ کے حضر جائے گے تو کیا لے جائیں گے کہ اس کے سامن پر بڑا آپ کو ناظر کھیں آپ نے کہتےSince مریض کی طرف اشارہ کرماً کرمایا میں جب جاوں گا تو کہوں گا جاں گا میں نے اس کی تربیت کیا دے کیسے میں نے اس کی تربیت کیا دے کیسے بہت بڑا دوں گا میں نے اس کی تربیت کیا دے کیسے تو اس طرح سے فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں وہ کام کرتے ہیں جس جگہ پہ وہ شلسلے بارال کام یہ ہوتا ہے کہ پیغام کو چاہ دینا کسے سیٹیاں ماردہ رہے بندہ تلال ہے کہ بھائی نہ مار آپ علیہ السلام حدیث کو بارے کا بیان کرنے لگا ہوں آپ سیٹی کے آواز سنتے تھے ایسے بات لیکن ایک بندہ جانتے پوچھتے ہوئے نہ سبتے آپ علیہ السلام کی اپنی سمارک ہے ہم نے انہیں گے میرے بناموں حبر داؤں مٹی چلو چھانو اتنے سے کے اوپر یہ زنا سے بہتر ہے اب شیعہ بچھا رہا ہوں کیا شیعہ کی اوقات ہیں دھوڑا سا کے بڑھو اور اسی پہ بات ختم کرتی ہے خودر امتوں کی آگے آگے نبی ہوں گے اللہ تعالیٰ نے یہ اوپر یہ رکھا نہیں ہے یہ فرما دیا کئی نبی رسول ایسے آئے ہیں کہ ایک بندہ ایمان لائے ہیں اور کئی نبی رسول ایسے آئے ہیں کہ ناکھوں کو ایمان لائے ہیں نبی اپنی جگہ پہ ویسے ہی ہے ایک نبی نہیں لائے تو وہ نبی ہی ہے ایک نبی فرما برداری نہیں کی تو وہ نبی ہی ہے وہ اس سے یہ بماندہ کرنے کو در ان کی جان میں کچھ ہے لیکن ہم لوگوں کا بھی تو کچھ فرض ہے میرے پیارے ساتھ ہی بڑے داتا پڑھنا لیو ساتھ بھی کوئی فرض ہے یا نہیں ہے اس دن کے آمیر نہیں ہمارے دن میں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے آکھ کا ہے جن کی وجہ سے ہماری شکلیں نہیں بھی کرتی جن کی وجہ سے ہمارے کڑتوٹوں پہ پڑتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پہ آگ نہیں برستی جن کی وجہ سے ہم بندر نہیں بنتے جن کی وجہ سے زمین پڑتی نہیں جاتی جو رو رو کے ہمارے لیے دعائے کرتے ہیں کیا ہمارا بھی کوئی فرض ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں ان کے لئے سکھ کا باعث کنے ادھر جاکے راضیوں آکھ ادھر بیٹھ کے ادھر اٹھ کے آدھیں بیت اللہ پاک سے یا مدینہ پاک سے یہ پھول جائے کہ سامنا کس رموز ہے جار رہے ہیں بڑے بڑے ان یادنا بڑے بڑے ان یادنا آگے جاندے سے براتے تھے پیچھے مور جاتے تھے کہ ہاں یہاں ہے وہ سامنے چلے جاتے اس دن کیسے سامنا کرے گی خود دو سامنے چلو اتر رہی تو کدھر جاؤنا ہے دیکھیں کیا اس دن ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ اس دن ساری امتیں ہیں سارے ندی ہیں اور رسول اللہ کا کوئی امتی آگیا ساتھ میں آئے اور اس کے ساتھ استفر اللہ استفر اللہ